ہماری زندگی میں اکثر مسائل آتے ہیں پرابلمز آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مسئلے کو سوچتے رہتے ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے جتنی بڑی ہم اپنے دل میں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے رویے سے ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں آپ دیکھیں اسلام ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کا سلوشن ساتھ ساتھ آتا ہے انہمال اسری یسرہ کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی پریشانی کھڑی ہوتی ہے تو ہم پہلے بجائے اس کے کہ اس پر کڑنے کے کیا اس پر پریشان ہونے کے یا ڈپریشن میں چلے جانے کے یا بلڈ پریشر ہائی کرنے کے کرنا کیا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے اس کی سلوشن کی طرف جانا چاہیے دونوں طرف سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلیت دیئے آپ چاہیں تو ڈپریشن لے لے کے آپ چلے جائیں بی پی آئی کر کے بیٹھ جائیں اسپطال پہنچ جائیں دوسری طرف آپ اس پر سوچیں مگر سلوشن کی نیت سے سوچیں کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے تو پوزیٹف لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسائل کے سلوشن کے بارے میں سوچتے ہیں اس لئے ان کی زندگی ہوتی ہے بڑی خوشحال ہوتی ہے اس طرح سے ہماری زندگی کے بعض مسئلے ہوتے ہیں جن پر صرف پانی بہانہ ہوتا ہے جن کے اوپر سے صرف گزر جانا ہوتا ہے کیسی کامنے سے کہ آئندہ کیا کریں گے ہم اگر کوئی مشکل آئی پہلے اپنے دماغ کو خالی رکھیں مائنڈ کو اس طرف لے کے آئیں کہ ہاں یہ مسئلہ آ گیا یہ تو ہے یہ ہو گیا ہے آپ یقین کریں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر مشکل کا حل موجود ضرور ہوتا ہے ٹھیک